اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب آج میں آپ کی نائی ہوں فش بریانی کی ریسپی جسے میں نے اپنے اسٹائل میں بنائی ہے یہاں پہ میں نے جو فش بریانی بنائی ہے کڑائی فش بریانی ہے آئے سے بناتے ہیں اسے بنانے کیلئے سب سے پہلے مسالے تیار کرتے ہیں جو فش پر ہم لگائیں گے اس میں یہاں پر آف ٹی سپون نمک آف ٹی سپون الڈی پورڈر ون ٹی سپون دنیا پورڈر آف ٹی سپون زیرہ پورڈر ون ٹی سپون لال مرچ پورڈر مرچہ آپ اپنے صاحب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک عدد لیمبو کا رس شامل کریں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں مسالوں کو یہاں پر اچھی طرح سے مکس کریں ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں پھر اس پیسٹ کو فش پر لگا دیں یہاں پہ میں نے تین پاؤ فش لیا ہے اس میں میں نے جو فش لیا ہے اس کا نام ڈانڈیا فش ہے جسے ہم بلوچی میں کسی کہتے ہیں لیکن یہ بڑے والی کسی مچلی تھی اسے میں نے اس طرح سے پیسٹ کیا اور اس کے اوپر پھر میں نے تمام مسالے لگا دیں مسالوں کو اچھی طرح لگانے کے بعد فش کو ایک گھنٹہ میرینیٹ کے لیے رکھتے پھر ایک گھنٹے بعد فش کو فرائی کریں پھر پتیلی میں دو کپ اوئل شامل کریں اس اوئل میں میں نے پیاس کو براؤن کر کے نکال کے رکھ دیا تھا جسے ہم بعد میں چاولوں پہ شامل کریں گے پھر اس میں آلو شامل کریں پھر اس میں آف ٹی سپون زردہ کلر جسے فور کلر کے تے شامل کریں آف ٹی سپون نمک شامل کریں آلو کو یہاں پر اچھی طرح سے فرائی کریں یہاں پہ میں نے تین پاو آلو لیا ہے کیونکہ امبریانی میں آلو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں اس لیے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جب آلو فرائی ہو جائے تو پھر اس میں ٹی مارٹر شامل کریں یہاں پہ میں نے چار میڈیم سائز کے ٹی مارٹر کو قدو کش کر کے شامل کیا پھر اس میں ون ٹیبل اسپون بر کر لیسن ادرک کا پیس شامل کریں نو دس ادد ثابت وری ارمیچے شامل کریں توڑا سا املی شامل کریں اس بے ضرورت نمک شامل کریں ون ٹی سپون دنیا پودر شامل کریں ون ٹی سپون زیرہ پودر آف ٹی سپون الڈی پودر پھر یہاں پر اس میں ٹو ٹی سپون کڑائی مسالہ شامل کریں یہاں پہ میں نے اس میں ٹو ٹی سپون بر کر کڑائی مسالہ شامل کیا ہے اس بریانی میں میں بریانی مسالہ شامل نہیں کروں گی اس میں میں یہاں پر کڑائی مسالہ شامل کروں گی جس بریانی کو یونک اور بہت ہی مزے دار بناتی ہے اس لئے اس کا نام میں نے کڑائی بریانی رکھی ہوئی ہے کیونکہ بہت ہی مزے کی بنتی اور کڑائی کے مسالے میں شامل کیے گئے ہیں اب اس میں یہاں پر آدھا پاؤ دئی شامل کریں پھر اسے دئی شامل کرنے کے بعد تین چار منٹ تک بھونے تین چار منٹ پھوننے کے بعد اب اس میں یہاں پر آپ کا پانی شامل کریں پانی شامل کرنے کے بعد اب اسے یہاں پر پانچ منٹ تک بھونے پھر اس میں یہاں پر فرائی کیا ہوا فش کو شامل کریں جو فش کو میں نے فرائی کر کے رکھا تھا اب فش کو یہاں پر شامل کریں تمام فش شامل کرنے کے بعد فش کو یہاں پر الکیاز سے مکس کریں تاکہ فش ٹوٹے نہیں اب اس فش کو یہاں پر ہم ڈک کر پانچ میٹ لو فلیم پر کک کریں گے جو فش کا ٹیسٹ ہے سالن میں آ جائے پانچ میٹ کک کرنے کے بعد اب اس میں سے تمام فش کو نکال کر پلیٹ میں رکھ دیں اب اس میں سے ایک ایک کر کے اتیاز سے فش کو نکالے کہ یہ فش ٹوٹے نہیں تمام فش نکالنے کے بعد فلیم کو آف کریں آئیں اب رائسوں کی تیاری کرتے ہیں پتیلے میں یہاں پر جو سالنوں کے اوپر آئل ہوتا ہے وہیں آئل شامل کریں آئل شامل کرنے کے بعد پھر اس میں بوئل کیا اور رائس شامل کریں یہاں پہ میں نے ایک کیلو رائس لیا ہے یہاں پہ میں نے سیلا رائس لیا ہے جسے میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو کر پھر اسے بوئل کیا تھا اب اس میں سالنوں کی تے لگائیں اب اس میں یہاں پر براؤن کیا ہوا پیاز شامل کریں پھر اس میں لیمبو کو گوئے سلائس میں کٹ کر شامل کریں اب اس میں یہاں پر دنیا پودینوں کو باری کٹ کر شامل کریں فش بریانی میں دنیا پودینہ ضرور شامل کریں جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے خوشبو وقت اچھی آتی ہے اب اس میں رائسوں کی تے لگائیں لاسٹ میں اس میں یہاں پر فوڈ کلر شامل کریں اب اس میں براؤن کی آوہ پیاس شامل کریں پھر اس میں دوبارہ باری کا ٹی وی دنیا اور پودینہ شامل کریں پھر اس میں فیش شامی کریں تمام فیش کو ایک ایک کر کے رائسوں کے اوپر رکھیں اب اسے ڈک کر پندرہ منٹ دم پر کوک کریں پہلے فلیم کو دو منٹ آئی رکھیں پھر اسے پندرہ منٹ کوک کریں اب دیکھ سکتے ہیں دم پر پندرہ منٹ کوک کرنے کے بعد بریانی بن کر تیار ہے اب اسے ڈش آؤٹ کریں یہ بہت ہی مزے کی بریانی بن کر تیار ہوئی تھی جو کہ مختلف اور یونک ٹیسٹ کرتا کیونکہ اس میں میں نے کڑائی مسالہ شامل کی تھی آپ بھی اس ریسپی کو اسی طرح بنائیں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی پسند آئے لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملتے کہ ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ ہا لیکن اس بریانی کو ضرور ٹرائی کریں کیونکہ یہ سب سے الگ اور مختلف ہے اللہ حافظ